اور اس کتاب میں موجود نہ ہو یہ علمِ طبقات سے متعلق کتابیں تھیں باقی کی تفصیل میں چھوز دیتا ہوں ابن سعج کی تفصیل بیان کرنا مقصود تھا وہ کل بیان کر دیں گے کہ ابن سعج کی اس کتاب میں کیا ہے وہ اہم قطبِ صیرت میں انشاءاللہ کل آ جائے گی اس کے بعد ایک معلفانہ اسلوب کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ معلفانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے سارے محقص سے کام لے کر ان کو یرجع کر دیا جائے اور ایک جامعہ مرتب انداز میں سیرت کا نفشہ پیش کیا جائے اس کی ایک مثال تحمد کر چکے کہ علامہ ابن کسیر دمشقی کی کتاب ہے جو چار جلدوں میں ہے لیکن یہ اسلوب تقریباً چوتی پانچویں صدی حجری میں شروع ہوا چوتی صدی حجری کے آوائز تک تمام روایات مرتب ہو گئی تھی مغازی کے تمام زخائر سامنے آ چکے تھے اور اس وقت اس بات کے اسباب سلام ہو گئے تھے کہ اب یہ ساری معلومات کو یقجا کیا جائے اس رجحان کے مصبت اثرات بھی ہوئے مصبت اثرات یہ ہوئے کہ جس معلف یا جس سیرت نگار نے ثابتہ مواد کو جمع کیا اس نے سریڈوس کی تحقیق کی تو مواد کی تحقیق اور تنقیق کا فریضہ پر رکھنے کا فریضہ بار بار انجام دیا جاتا رہا اور جس نے مواد کو پڑکھا اس نے کوئی نہ کوئی نئی بات دریاز کی ہر سابقہ روایت کا کوئی نیا پہلو سلاش کیا تو جسے کہتے ہیں ٹائم ٹیسکٹ یا مسلسل تنقیق سے گزرنے کے نتیجے میں جو مواد مرتب ہوا وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا اور زیادہ زیادہ نکھرتا چلا گیا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مختلف معاخض اور مساظر سے آنے والے مواد کی آپس میں تقابلی مطالعہ بھی ہوتا رہا کولیشن ہوتی رہی ایک مواد کی دوسرے مواد سے کولیشن ہوئی اور تائد ہوتی گئی کہ جو بات خلا نواز سے آئی ہے وہ اور جو خلا نواز سے آئی ہے دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اس سے مزید تحقیق کرنے مدد ملی پھر جہاں جہاں خلا تھا اس خلا کی تکمیل بہتر انداز میں ہوئی زیادہ مفصل تصویر سامنے آئی یہ تو اس کے فوائد ہوئے اس کے کچھ منفی پہلو بھی آئے منفی پہلو یہ تھا کہ جب یہ رجحان پیدا ہو کے جامع کتابیں لکھنی ہیں حافظ ابن قصیر نے چار جلدوں میں لکھی میں خدا رخواستہ نیت پر بات نہیں کرتا کسی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے دل میں آیا ہوگا کہ اس نے چار جلدوں میں لکھی ہے تو ہم چھے جلدوں میں لکھیں کسی نے چھے جلد میں لکھی تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہم بارہ جلدوں میں لکھیں چنانچہ اس میں پھیلاؤ اور توسی کا رجحان پیدا ہو گیا پھیلاؤ اور توسی کا رجحان جب پیدا ہوا تو پھیلاؤ اور توسی کرنے میں یہ امتیاز کرنا پڑا دشبار ہو جاتا ہے کہ رتوہ عابس میں فرق کیسے کیا جائے کمزور روایتیں بڑی کفرت سے آلی شروع ہوئی آج سیرت کے بارے میں اگر کوئی یہ شکایت بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس میں کمزور مواد شامل ہے تو وہ اسی دور کی کتاب میں شامل ہے زیادہ مواد اسی دور کی کتاب میں آیا اچھا پھر یہ وجہ بھی ہوئی کہ ایک مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا مسلمانوں کی زبان سے نکل ہوئی بات دنیا پر میں تحضیب و تمدن کو اعلیٰ ترین میار مانی جاتی تھی کوئی تنقید کرنے والا نہیں تھا کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے حوالے سے پر بات ہو تو اس پر کوئی نق یا تنقید کا فریضہ انجام دے تو بہت سی چنہیں ایسی جو عقیدت مندی کی بنیاد پر مسلمانیں مروش تھیں خاص طور پر موجزات کے بیان میں اور مختلف خصائص کے میدان میں وہ ایک ایک کر کے شامل ہوتی گئیں کتابیں تو لمبی لمبی لغوں نے لکھ دی بارہ بارہ جلدوں میں پندرہ پندرہ جلدوں میں مواہب لدنیا شر مواہب لدنیا شر مواہب لدنیا پندرہ زخیم جلدوں میں ہے یہاں سے یہاں تک پوری ایک سیٹ اس کا رکھا جائے گا لیکن اس میں اس طرح کے کمزور بیانات بہت ہیں اس لئے کہ ایک رجحان تھا کہ بڑی کتاب لکھی جائے جو سارا مواہب لدنیا جائے ایک تو یہ اس میں ہوا کہ توسیر پر غیر ضروری ضرور دیا گیا غیر مستند مواہب کو بیان کرنے کا موقع ملا اور وہ صیرت لیٹرچر میں شامل ہو گیا استناد اور کوالیٹی کی طرح سے توجہ ہٹ گئی جہاں توجہ توسیر پر ہو وہاں کوالیٹی پر کم ہو جاتی انسان کا مزاج ہے یا اس کی توجہ کوانٹیٹی پر ہوگی یا کوالیٹی پر ہوگی کوانٹیٹی پر توجہ رہتی ہے تو توسیر نہیں ہوتی جب توسیر ہونے لگتی ہے تو کوالیٹی پر توجہ ہوت جاتی ہے شروع میں توجہ کوالیٹی پر تھی کوانٹیٹی زیادہ نہیں تھی یہ دور توسیع اور کوالٹیٹی کا تھا کوالٹی پر توجہ نہیں رہی یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں موضوعات اور اسرائیلیات بڑی تعداد میں آگئی اس دور کی جو دو کتابیں بڑی مشہور ہیں ایک سیرت شامیہ کہلاتی ہے ایک سیرت حلبیہ کہلاتی ہے سیرت حلبیہ کا اردو ترجمہ موجود ہے سیرت شامیہ کا بھی موجود ہے یہ دونوں بڑی زخیم کتابیں ان پر کل انشاءاللہ اشارتاً بات ہوگی یہ دونوں بڑی مفصل کتابیں ہیں لیکن وہی ملاحظات ان کے بارے میں بھی کہے جا سکتے ہیں جو بقیہ کتابوں کے بارے میں کہے گئے کہ ان میں رتویابیس بھی خاصا پایا جاتا ہے اور ان سے استفادے میں احتیاط کی ضرورت ہے تدوین و تعلیف کے دور میں جب یہ توسیع کا زمانہ تھا ایک کام بڑا غیر معاملی ہوا اور جمع معلومات کے ساتھ ساتھ استناد بھی اور ایک جدت بھی اور ایک اچوٹھا پن بھی اس میں پائے جاتا ہے ایک بزرگ تھے جن کا تعلق اسپین سے تھا لیکن اسپین سے وہ چھوڑ کے آنے پر مجبور ہوئے اس علاقے میں جب محفرہ تفریق تھی اور مراکش کے شہر اسفاس میں ان کا قیام رہا ان کا اسم گرامی تھا شیخ علی بن محمد الخضاعی انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جو سارے کی سارے کتب حدیث سے محفوظ ہے اس اتوار سے اس دور میں منفرن کتابوں میں سے ہے کتب حدیث سے محفوظ ہے اور مستند کتب حدیث سے محفوظ ہے اس کا نام تو ذرا مشکل تھا لیکن خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مختلف انتظامی تدابیر اصیار کی گئیں خاص طور پر مدینہ منورہ میں جو ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو انجام دی گئیں یا انتظامی طور پر جو کام کیے گئے وہ کیا تھے یہ اپنی نویت کی پہلی کتاب تھی یہ بہت پختہ علم والے بزرگ تھے ان کی نظر جیسا کہ کتاب سے اندازہ ہوتا ہے بڑی وسیع تھی بڑی عمیق تھی اور پوری کتب حدیث اور کتب صیرت ان کے سامنے تھیں اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو غیر مستند ہو سب مستند ترین معلومات انہوں نے جمع کی ہیں اس کتاب کو انہوں نے جو بڑی زخیم کتاب ہے دس حصوں پر اور اشتر ابواب پر مستمل اس کو بنایا ہے ایک سو چھپن موضوعات پر انہوں نے بحث کی اور جو میں گسیل کروں گا ریاست نبوی کے بارے میں اس کا اکثر مواد یا مواد کا خاصہ حصہ اسی کتاب سے محفوظ ہے مثلاً انہوں نے ایک حصہ بنایا مذہبی عمور کہ حضور کے دمانے مسجد کا انظام کیسے ہوتا تھا مسجد نبوی کا انتظام کون کرتا تھا مدینہ منورہ میں اور کون کون سی مسجدیں تھی ان میں موزنوں کا تقرر کیسے ہوا ان میں امامت کون کرتا تھا کیا اماموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیر دیا کرتے تھے کہ نہیں دیا کرتے تھے اسی طرح سے اس میں ایک شعبہ ہے دستاویزات کا کہ دستاویز نویس کون تھے جو میں نے دستاویزات کے بارے بات کی تھی وہ معلومات بھی اس میں ہیں کون لوگ پھر دستاویز لکھا کرتے تھے دستاویزات کو محفوظ کیسے رکھا جاتا تھا عدالتی امور حضور کے دمانے میں کیسے انجام دی جاتے تھے عسکری امور کیسے ہوا کرتے تھے جبائیات کا معاملہ یا صدقات وصول کرنے کا عشور اور ٹیکس وصول کرنے کا نظام کیا تھا بیت المال کیسے کام کرتا تھا اس طرح کے موضوعات پر یہ ایک بہت امدہ کتاب ہے جو مدین منورہ کے معاشرے کی مدین منورہ کے ریاست کی مدین منورہ کی معیشت کی بہت اچھی تصفیر بیان کرتی ہے اس میں انہوں نے محدثانہ اسلوب کو بلکل سو فیصد نبھایا ہے کہ کتب حدیث سے مواد لیا ہے محدثانہ اسلوب کو بھی نبھایا ہے کہ سارے مواد کو یقجہ کر دیا یقجہ کر کے پورے دلائل اور معاخض کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے لیکن مواد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ احادیث کی تخریج بھی کرتے ہیں کون تھی حدیث کی اس کتاب میں ہے اس کا مکمل حوالہ بھی ہے کسی حدیث میں کوئی مشکل لفظ آیا ہے اس کی تشریبی ہے کوئی اہم مسئلہ دیرے بحث آیا ہے جو پڑھنے والے کہ ذہن میں نہیں آسکا یا ذہن میں توجہ نہیں ہوا اس کی وضاعت بھی کرتی ہے کہ اس سے یہ مسائل نکلتے ہیں تو یہ بیعقوت تاریخ حدیث صیرت حتیٰ کے سیاسیات اور فق ان سارے موضوعات میں ایک مفید کتاب ہے یہ کتاب خاصے عرصے اہل علم میں مقبول رہی اور لوگ اس سے اتفادہ کرتے رہے اس کتاب کے لکھے جانے کے کئی سو سال کے بعد ایک مزرگ جن کا تعلق انہی جعفر قطانی کے خاندان سے تھا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا علامہ شیخ عبدالحیق قطانی جو غالباً پچھلی سے پچھلی صدی ہجری میں تھے بارہ سو کے وصف میں بارہ سو پچاس ہپن وغیرہ کے لگ بھر پیدا ہوئے اور تیرہ سو تینتیس پینتیس چونتیس کے لگ بھر ان کا انتقال ہوا علامہ عبدالحیق قطانی انہوں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کتاب میں بعض اضافے کیے اور اضافے اس طرح کیے کہ اس کا سائز تقیباً دونہ ہو گیا اور اس کو مزید انہوں نے مکمل بنا دیا اس کتاب کا نام ہے اتراتیب الاداریہ فی نظام الحکومت النبویہ کہ حکومت نبوی کے نظام کی ادارتی تفصیلات یعنی انسیٹیوشنل ڈیٹیل آف ڈی گورنمنٹ اف ڈی پروفیٹ اس میں انہوں نے وہ سارے دس کے دس موضوعات تو برقرار رکھے ان میں جو معلومات اضافہ کر سکتے تھے وہ کی اس لئے کہ اس وقت تک مزید مواد سامنے آ گیا تھا جو کتابیں کسی ایک علاقے مروش تھی دوسرے علاقے میں دتیاب ہو گئی تھی پھر یہ سفر بڑے لمبے کرتے تھے حج کا سفر کئی بار کیا ہندوستان بھی تشریف لائے برلے صغیر یہاں سے بھی کتابیں لے کے گئے یہ واحد مصنف ہیں کہ مراکش میں بیٹھے کتاب لکھی اور ہندوستان کے مصنفی ہندوستانی کتابوں کا تذکرہ برلے صغیر کا تاکہ ہمارے لاہور کا ملتان کا تذکرہ بھی ہو کرتے ہیں اتنی واقفیت ان کو ہمارے علاقے سے تھی اس لئے ان کی کتاب زیادہ مکمل اور جامع ہے اس میں خزائی کی کتاب کا سارا مواد بھی ہے اور اپنا مواد انہوں نے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی ہے اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے معاونین و مشیرین کون کون تھے وزارت کوٹ ان کوٹ کی ذمہ داری پر کون صاحب اکرام فائد تھے پھر ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریر و دوست و خاند کا نظام کیا تھا اس سے حضور کے زمانے کے تعلیم کے نظام پر بڑی روشنی پڑتی ہے میں جو عرض کروں گا اہد نبضی کی معیشت و معاصلت پر اس کا بڑا حصہ اسی کتاب سے محفوظ ہے پھر عسکری انتظامات اور یہ ساری چیزیں یہ سارا مواد جو علامہ عبدالحی قطانے نے لیا ہے جو اس دور کی اس اسلوب کی کتابوں میں سے بہترین کتاب اس کو کہا جا سکتا ہے یہ بہت وسی ماخر کی بنیاد پر مرتب کی گئی اس میں تمام کتب حدیث جتنی بھی دستیاب تھی ان کو بہت بڑے محضبت تھے تمام شروع حدیث جو ان کو دستیاب تھی تاریخ کی تمام کتابیں حتیٰ کہ برنسغیر کے علماء کرام کی کتابیں اور تصنیفات ان کے سامنے تھی میں نے پہلی قصبوں میں شیخ عبدالحسن سندگی کا ذکر کیا تھا جو ہمارے چھٹا کے ایک بزرگ تھے بارویں صدی اور گیارمی صدی کے آخیر میں بارویں صدی کے شروع میں ان کی کتابیں ان کو دستیاب تھی ان کے حوالے دیئے ہیں نوار صدیخ حدنخان جو بھپال کے نوار تھی ان کی کتابیں کے حوالے دیئے ہیں مولانا عبدالحی لکھن علی جو خرنگی محل کے مشہور نمائے تھے ان کے حوالے دیئے ہیں ایک بزرگ مولانا محمد عبداللہ پنجابی کے حوالے بھی دیئے ہیں یہ ہمارے لاہور کے رہنے والے اس کے قرب جوار کے رہن والے ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ حدرت کر کے چلے گئے تھے اور محمد عبداللہ سنجابی کے نام سے وہ پہ معرب کردوں نے فار کیا ہوا تھا محمد عبداللہ سنجابی کے نام سے مشہور تھے ان سے وہ ملے مدینہ منورہ میں ان کی کتابوں کا حوالہ بھی ہے تو برے صغیر کی شاید علمی روایت کو نقل کرنے والے پہلے مراکشی عالم ہیں بظاہر ان سے پہلے غالباً کسی اور نے ذکر نہیں کیا ہوگا حضرت مزید الفیسانی رحمتالالہ کے تلامزہ میں اور حلقے کے لوگوں میں شاہ بوسعید مجددی جو مشہور بزرگ تھے محدیس تھے اور مکہ مکرمہ میں جا کے آباز ہو گئی تھی ان کا تذکرہ بھی ہے یہ کتاب ہے جو مولفانہ اسلوب کی بے سلیر کتابوں میں سے ایک ہے اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ متقلمانہ اسلوب کے بارے میں کچھ ایک دو باتیں کروں متقلمانہ اسلوب کی وہ کتابیں جو میں کلام کے نقطے سے لکھی گئی اس کے بعد سیرت نگاری کا جو عدبی اسلوب تھا اس پر بات کرنے کا پروگرام تھا اس لیے باقی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں عدیبانہ اسلوب تھا نظم میرا خالد یہیں ختم کردھنے چاہیے باقی پر کل انشاءاللہ اور پرسوں